من رب کان ہے تیرا رب من رب کان ہے تیرا رب قرآن کریم میں من بھی آٹھ سو بار آیا ہے بہت اہم ہے یہ من یعنی کون شروع میں آئے تو کون بیچ میں آئے تو جو ماں شروع میں آئے تو کیا بیچ میں آئے تو جو اسی طرح کیفہ شروع میں آئے تو کیسا بیچ میں آئے تو جیسا والذی يصورکم فی الارحامی کیف ایشہ وہ اللہ ہی ہے جو تصویر دیتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے تمہاری فی الارحام ماں کے پیٹوں میں کیفہ اشہ جیسا وہ چاہتا ہے کیسا نہیں جیسا وہ چاہتا ہے تو کیفہ شروع میں آئے تو کیسے بیچ میں آئے تو جیسے تو ماں کا مطلب کیا ہے اور بیچ میں آئے تو جو ہے ٹھیک ہے اردو میں جو کا معنی استعمال ہوتا ہے جیسے ماں تحت ہم کہتے ہیں ان کے ماں تحت ہیں ماں تحت یعنی جو نیچے ہے جو تحت میں ہے تو ماں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اور ایک ماں دیکھا ہم نے بعدما اماتنا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اور معنی ہے چوتھا معنی ہے کہ قرآن میں ہے من بعد ما ظلم اس کے بعد کے ظلم کیا انہوں نے یا من بعد ما تبین لہم الحق اس کے بعد کے واضح ہو گیا ان کے لئے حق تو ماں کا یہ ایک معنی ہے کہ قرآن میں آرہا ہے اور یہ ریفرنس یاد رکھ لیجئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ بھی جس نے احیانا زندہ کیا ہم کو بعدما اماتنا بعد کے موت دی ہم کو وَإِلَيْهِ النُشُّرُ اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے سونے کی ایک دعاوں میں ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لوٹ کر جانا ہے سونے کے وقت آلموسٹ ہم لوٹ رہے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اٹھنے کے وقت وَإِلَيْهِ النُشُّرُ اٹھ کر جانا ہے آج ہم دنیا میں اٹھ رہے ہیں کل ہم آخرت کے لئے اٹھیں گے یہ دعائیں ایسی رینڈم نہیں ہیں ایک ایک لبز اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی ذریعے ہم کو ملا ہے رسول کی بحثت کے مقاسد کو دو جملوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے مختلف طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے دو انداز میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بندے اور اللہ عبد اور معبود بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح کیا جائے یعنی ہم بندے ہیں اور وہ اللہ ہے واحد یہ آپ کے مشن کا پہلا کام تھا اور دوسرا تھا اس تعلق کو قائم و دائم رکھا جائے لائیو کیا جائے ہمیشہ زندہ رکھا جائے